چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورڈز لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میر لاہور سے استفسار اشتہاری بورڈ خود ہی اتار لے ورنہ ہم بینچ تشکیل دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس دی جی پی ایچ اے کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا گیا سپریم کورٹ کا سروسز اسپتال کی خراب لفٹ ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں چیف جسٹس کا استفسار وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ستائیس اگسٹ کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹس کو فعال کرنے کا کریں چیف جسٹس ساگم نصار کے ریمارکس کمپنی کے سی ای او کو انتیس اوگسٹ کو طلب کر لیا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر ملتان کے وکیل کی خود سوزی کی کوشش خود پر پیٹرل چھڑک کا راگ لگانے ہی والا تھا کہ پولیچہ لکاروں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے بچا لیا پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں میرٹ پر آنے کے باوجود ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر تائینات نہیں کیا گیا وکیل محمد بلال تھانہ پرانی ارارکلی منتقل تھانہ غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ لوہیکین کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر اتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نیجسٹس آسف سعید خوصہ کی گاڑی روک لی پولیس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ لیا یون آباد کے علاقہ میں مکان کی چھت زمین بوس ماں بچوں سمیت ملبے تلے دب گئی سات سالہ سمنر اور اس کی بہن نو سالہ چاہت جانبھاک ریسکیو ٹیمز کی کارروائی میں مصروفی جنہ اسپتال کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملہ تحقیقاتی ریپورٹ مکمل کر لی گئی انکوئری ٹیم نے سارا ملبہ مریضہ پر ڈال دیا گشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹرڈ نہیں تھا ریپورٹ آرام حرام ہے ریلوے کا نیا نعرہ مجھ سمیت کوئی افسر وی آئی پی پروٹوکول نہیں لے گا شیخ رشید کا محکمہ ریلوے میں بھی کفائیت شواری کی پولیسی پر عمل درامت کروانے کا اعلان افسران ریلوے کا خسارہ کم کرنے کے لیے تعاون کریں وزی ریلوے کی سربراہی میں ریلوے ہیڈکورٹر میں اجلاس چار الیکشن ٹرائبونل تشکیل دے دیئے جسٹس مامون الرشید جسٹس شاہد وحید جسٹس شاہد جمیل اور جسٹس چودری محمد اقبال الیکشن ٹرائبونل میں شامل پنجاب کا بینہ وزراء کے نام اور محکمے کل فائنل ہونے کا امکان وزیر اعظم عمران خان نے مشاورت کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اسلام آباد طلب کر لیا نامزد گوڑنپ انجاب چودری سرور بھی ملاقات میں موجود ہوں گے کابینہ میں سینئر اور تجرباکار افراد کو ترجیح دی جائے گی ذرائر حقیقی تبدیلی کے لیے شب و روز محنت کرنا ہوگی وزیر اعظم اور ان کی ٹیم عوام کی توقعات پر پورا اترے گی پولیس کو اب عوام کا خادم بننا ہوگا وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان کے امائدین کے وقت سے ملاقات میں گفتگو بڑی عید کے بعد شہر میں کوڑے کے بڑے ڈھیر جگہ جگہ گندگی کہیں علائشیں ابھی بھی پڑی ہیں گلستان کولونی تاجپورہ اور لوئر مول کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی ابتر الڈوی امسی کا عملہ غائب تافن سے شہری پریشان الڈوی امسی کا عید کے چوتھے روز چار ہزار ٹن علائشیں اٹھانے کا دعویٰ سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئیہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی صدا کی تھی مہتما ایکسائز کا ایلٹائر سرکاری ملازمین اور بیوہ کی سہولت کے لیے ٹیکس نوٹس جاری نہ کرنے کا فیصلہ اب دفتر آنے کی ضرورت نہیں ایکسائز عملہ واجبات کی ادائیگی کے لیے خود رابطہ کرے گا شاہین ایئر اور ایف بی آر کے درمیان معاملات تیپ آ گئے ایف بی آر نے شاہین ایئر کو ہیڈ آفیس کھولے کی اجازت دے دی ستائیس آگست سے آپریشن کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا حجاج کرام کی واپسی شروع ہو جائے گی ایس کی تاپیلات کے بعد سرافہ مارکٹ نے تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فی طولہ بھڑ گئی ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک ڈالر کی قیدر میں 20 پیسے پیسے اضافہ ہو گیا